جب آپ کی پوری تحریک کے پیچھے کوئی ایک ریولوشن کے بھی انقلاب کے پیچھے ایک منطق نہ ہو سوائے اقتدار کی حوث کے علاوہ تو جو اکھاڑ پچھاڑ آپ کے ساتھ ہوا ہے یہ ایسا ہی ہوگا جنوبی پنجاب کے عوام سمجھتے ہیں کہ ہم نے جنوبی پنجاب میں سیکریٹریٹ کا آغاز کر دی ہیں بھالپور اور ملتان میں ہماری یہاں پہ بزنس رولز مکمل ہو چکے ہیں ہمارے تقریباً سترہ کے قریب سیکریٹریز ملتان میں جنوبی پنجاب کے یہاں پہ وہ پوسٹ آؤٹ ہو چکے ہیں جن کو پوری کی پوری پاورز ٹرانسفر کر گئی ہیں جنوبی پنجاب کا عوام یہ سمجھتا ہے کہ ستر سال سے جس طریقے سے تخت اللہور کے نیچے اس کو رگڑا گیا اس کو حقیقی معنیوں پر ڈپرائیو کیا گیا محروم کیا گیا بیسک ہیومن رائٹس کے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو پاکستان تحریک انصاف نے کم از کم دو قدم اپنی طرف بڑھا ضرور دی ہیں آخر میں میں ایک چیز اپنے ورکرز کو پیغام دینا چاہتا ہوں پاکستان تحریک انصاف حقوق کی جنگ ہے حقوق کے لڑنے کے لیے جنگ ہے آپ کو اس چیز یاد رکھئے گا تین سال میں شاید یہاں پہ جتنی بھی بیوروکریسی ہے وہ جنوبی پنجاب میں پوسٹنگز لیتی رہی ہے اس کا مقصد صرف ہنی مون ہوتا ہے ریلاکسی پاکستان اگر کسی بیوروکریٹ کو جنوبی پنجاب کی پوسٹنگ مل جائے تو وہ سمجھتے بہت زبردہ پوسٹنگ مل گئی ہے آج تحریک انصاف کے ورکر کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں آپ نے ان لوگوں کی جنگ لڑنی ہے ان بیوروکریسی میں ان کو جا کے ان کے حقوق کے لیے آپ نے لڑنا ہے میک شوردہ آپ وہ جنگ ضرور لگے اپنی ذات کی جنگ مت لڑیے گا لیکن اگر کوئی غریب مل جائے جس کو اس کا ڈی سیو یا ڈی پیو یا آر پیو یا کمیشنر ایکسیس نہیں دے رہا آپ نے اس دفتر میں جا کے اس کے رائٹ کے لیے جنگ لڑنی ہے یہی جنگ آپ کو عمران خان نے سکھائی ہے اپنی ذات سے ہٹ جائیے گا آج کے بعد میں میک شور کروں گا پاکستان تحریک انصاف کا ہر ورکر ہر کارکن ہر اس غریب شخص کی آواز اس بیوروکریسی کے دفتر میں جا کے ضرور پہنچائے گا اور میں پورا پورا شور کروں گا کہ بیوروکریسی میں جتنے بڑے بیوروکریٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہ اپنے دفتر کو ایکسیسیبل کریں گے اگر وقت کا وزیراعظم ہر مہینے بعد عوام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ٹیلی فون لائف کالز لیتا ہے ان کے گلے شکوے سنتکتا ہے تو ڈی سیو ڈی پیو آر پی اور کمیشنر کیوں نہیں سن سکتے ان کے دفتروں کے باہر ان کے وقت آویزہ ہوں گے ان کے ملنے کے آقات آویزہ ہوں گے اور اگر آپ کو کوئی غریب شخص مل جائے جس کی دادرسی نہیں ہو رہی جس کی حق تلفی ہو رہی ہے آپ تحریک انصاف کے کارکون اور عوضہ دار اس کی آواز بنیں گے تاکہ حقیقی طور پر نیا پاکستان بن سکے آخر میں میں شکریہ دا کرتا ہوں تمام میڈیا کے دوستوں کا آپ انتی گرمی میں کھڑے میرے تمام جنوبی پنجاب کے عوضہ داروں کا میری ایم پی ایز میری بہنیں میری تمام ملتان کے جتنے جنرل بوڈیز کے لوگ ہیں کہ وہ یہاں پہ آئے اور اس گرمی میں میرے ساتھ ہوئے میرا ایجنڈا میں نے بڑا کلیر لی کہا ہمارا ایجنڈا ہے کہ الیکٹیبل اور ورکر کے درمان جو ایک خلف اشار ہے اس کو بریس کرنا ہے ایک چیز یاد رکھئے گا دیکھیں الیکٹیبل کون ہے جو ہمارے ایم پی ایز الیکٹ ہو چکے اور جو الیکشن لڑنے کے لیے آئیں گے ورکر بھی الیکٹیبل ہو سکتا ہے اس کا الیکٹیبل کا کرپشن سے کوئی تعلق نہیں یہ دیت کا ایک چیز یاد رکھی گا پاکستان تحریک میں بتاؤ پاکستان تحریک انصاف آپ چیز اپریشیٹ کرنا سیکھئے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ پہلی وہ گورنمنٹ ہے جس نے چینی چوروں کے خلاف جو اس وقت ہم نے پورا کمیشن مقرر کیا تھا اگر آپ نے ریپورٹ پڑھی ہو تو پہلی دفعہ کسی نے آئیں کو بے نگاب کیا ہے آپ کو پتہ ہے چوتالیس ارب روپے کا کمپیٹیشن کمیشن آف پاکستان نے ان پر جرمانہ کیا ہے چوتالیس ارب روپے کا آج تک تو کسی نے ان پر ہاتھ نہیں ڈالا اگر اس وقت گورنمنٹ ان کو کہتی ہے کہ نویر پہ چینی بیچے تو وہ انکار کر دیتے ہیں اگر ہائی کورٹ کہتا ہے کہ نویر پہ بیچے وہ انکار کر دیتے ہیں اس کا مطلب اس سے بڑا مافیا پاکستان میں موجود نہیں تھا وہ اس حد تک کی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم فیکٹلیا بند کر دیں گے جب یہاں پہ چینی نہیں ہوں ہم دیکھتے ہیں کیسے بھکے گی لیکن گورنمنٹ ایک حد سے جار سکتی ہے ان کو ایکسپوز کر چکی ہے آج پاکستان میں تمام عوام باشمولہ میڈیا کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چینی والا ارب پتی جو بیٹھا ہے وہ کم از کم اتنا بڑا مافیا تھا جس نے اس عوام کو لوٹا جنگ ایک آغاز ہے چلتی بہت دور جائے اس وقت نو لوگوں کے خلاف نو لوگوں کے خلاف نو چینی جو شگر مل اونرز ہیں ان کے خلاف کاروائی چل رہی ہے جس پیسے کم از کم تین فاکستان تحریک انصاف رہے ہیں جب وہ کاروائی مکمل ہوگی اس کے ریزالٹ سب کے سامنے انشاءاللہ رکھیں ہائی سب ہائی سب دو چیزیں ستر سال کا گنگ تین سال میں صاف نہیں ہو سکتا تھا یہ یاد رکھی ہے تھا اگر ستت سال انہیں نے رگڑا ہے تو کم از کم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری راہ درست ہے ہماری سمت کا مسکم اس کا تائین ہو چکا ہے جہاں تک مہنگائی کی بات ہے یہ یاد رکھیے گا پانچ بیسک کم آڈیٹیز ہیں چینی آٹا گھی دالے اور آہ مکہ یا یہ چاول سوری یہ اس پیسے پیسے جو میجوریٹی ہے آٹا تو آپ دیکھیں اب جب چودہ سو رپے گندم تھی تو آپ کی گورنمنٹ نے آکے اٹھارہ سو رپے کر دی اٹھارہ سو رپے کہ اگر گندم ہوگی تو بائیس سو رپے آٹا بکے گا اب اس پر فجا کیا ہے آپ نے ا ایک سائٹ پر ذمہ دار کی کمر کو مضبوط کرنا تھا کہ وہ ساٹھ فیصد ذمہ دار جو پیسے کئی سر آٹا تین ہزار رپے سر الحمدللہ میں سر میں ملتان میں بیٹھا ہوں کیونکہ میں آٹا لیتا ہوں ملتان میں آٹا ساڑھے بارہ سو رپے کا تھیلہ بک رہا ہے کیونکہ میں اس چیز میں مجھے ساڑھے بارہ سو کا آٹا ہے اور دوسری بات یہ پاکستان میں اس سال دو کروڑ ستر لاکھ میٹری ٹن گندوں پیدا ہوئی ہماری ٹوٹل ضرورت دو کروڑ پچاس لاکھ میٹری ٹن ہے ہمارے پاس دو بیس لاکھ میٹری ٹن سوری دو لاکھ میٹری ٹن ہمارے پاس فالتو ہے سو اس کی شاٹیج نہیں ہے یہ کرائیسز ہمیشہ سے سپٹمبر میں آتا رہا ہے اور جیسی دس دن بعد گورنمنٹ اپنے اس وقت سٹاک ریلیز کرے گی یہ پرائیسز خود بخود نیچے آ جائے گی خان صاحب بعض اوقات کہتے ہیں کہ کاش میں چائنہ میں ہوتا تو میں ان کو بتاتا کہ احتساب ہوتا کیس طرح ہے جہموریت میں احتساب اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہمارے اس تین سالہ دور میں سر پانچ سو اسی ارب روپے نیب نے ریکاور کیا اور پچھلے سترہ سال میں دو سو چھاسی ارب روپے ریکاور ہوا ہمارے اس تین سالہ دور میں پاکستان کے جتنے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈرز ہیں ان تمام پہ جائز کیسز بنے شباز شیف صاحب پہ اس وقت چوستہ کیس چل رہا ہے پہلا ٹی ٹی کا ساڑھے سات ارب سات اشاریہ دو ارب کا جس میں ان کے اکاؤنٹ میں تین سو کے قریب ٹی ٹی ہے ان کے کاف یہ کیسز دیکھیں نیب کو آزاد کرنا ہمارے حق میں ہم نے انہوں نے کہا جی آزاد ہے اس کے بعد جب وہ کیس کوٹ میں چلتا ہے اب جو شباز شیف صاحب کا کیس ہے اس میں ایک سو دس لوگوں کے گوان کا کروس ایویڈنس ہونا ہے اب اس کو ہونے میں دو ڈھائی سال لگنے ہیں زمانت ہونے سے یہ کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ وہ چور نہیں ہے جو ایک جوڈیشل پروسس ہے اس نے اپنا وقت لینا ہے ہم یہاں پہ اوور رول کر کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈال سکتے لیکن آپ اپریشیٹ تو کیجئے کہ آج تک کسی نے میں ماظر کے ساتھ میں جتنا بڑا سیاستدان بن جاؤں میں عمران خان جتنا بھادر نہیں بن سکتا مطلب اس کی خوف کی آلد دیکھیں اس کا ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہے وہ دے سکتا دن کو اور آرام سے حکومت کر سکتا اس نے کہا میں لڑوں گا اور آج دیکھئے وہی اپوزیشن جو ایک سال پہلے کتنی ڈھاڑی کہ اب عمران خان کی گورنمنٹ گئی آج کہیں تتر بطر ہو جوئے صرف نیت اور ایمان کی وجہ سے سب سے سب سے سوال میں کٹھے جواب دے دوں سر میں دوں گا سر سوال سوال آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جوی پنجاب کیا سکتا دیمی دانچے کو کیا شکل دیں گے دمارے جس کار کم کو آرکے اسے دین کی بات بھی ہے وہ پیروکریسی کے دختر میں اس کا داخل ہوگی بہتوستن خاص ہے لیکن یہ تمزیم کے بارے میں آپ کیا لاحظہ ہوگا کیا تنزیمیں دانچے کو کیا سکتا دیں گے بھی کو برکار رکھیں گے اور آئندہ لاحمل آپ کا کیا سب سے پہلے ہمارا میں اسی افسر ایک پتہ اگر اتنے تین سوال تو میرا ذہن نہیں ہے سر اسی کے ساتھ یہ سوال ہے یہ کوئی الگ سوال نہیں ہے تو وہ سو دن کہاں گئے کیونکہ خان صاحب نے خود کہا تھا کہ میں سو دن میں سو دن میں سو بنا دوں گا اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان پاکستان تحریک انصاف جنوبی پنجاب کا ٹوٹل جیو ہماری تعداد ہے پاپولیشن ہے وہ تقریباً چار کروڑ کے قریب ہے اس میں ڈھائی کروڑ یوتھ ہے جس کی عمر اٹھارہ سال سے چالیس سال ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا جو یوتھ ہے وہ سب سے بڑا وائبرنٹ کلچر تھا جو اس وقت ہم تھوڑا کمزور کر چکے ہیں سب سے پہلا میرا ہوگا میں اپنی یوتھ کو جا کے بضبوط کروں گا اس کو جا کے ایکٹف کروں گا چارج کروں گا یاد رکھئے گا پاکستان تحریک انصاف اگر اس وقت آقی ہے تو دو لوگوں کے میں ایک یوتھ اور ایک ہماری خواتین اگر اس فیکٹر کو ہم نے دوبارہ واپس انکلکیٹ کر دیا دوبارہ ایکٹف کر دیا کیونکہ یوتھ آپ سے کچھ نہیں مانگتی وہ سکول جاتا ہے وہ کالیج جاتا ہے وہ یونیورسٹی جاتا ہے انڈ پہ کچھ نہیں مانگتا آج بھی سب سے زیادہ لوگ جو مجھے ریسیب کرنے کے لیے وہ یوتھ کے بچے تھے کیونکہ وہ محبت کرتا ہے امران خان سے اور وہ محبت کرتا ہے پاکستان سے اگر تحریک انصاف نے یہاں پہ اپنے یوتھ کو دوبارہ چارج کر لیا تو دوزار تئیس میں ایک ہمارا ایکٹف پلے آ جائے گا ہم سے جو کوتائی ہوئی کہ ہم نے ورکر کو تھوڑا اگنورسٹی کیا ہے کہ حکومت جب آتی ہے تو آپ کا سارا فوکرس حکومت پہ ہی ہوتا ہے گووننس کیسے کرنی ہے حکومت کیسے بنانی ہے کیا کیا سٹرٹیزیز ہونی ہے یقین پولیٹیکل پروسس جو پارٹیز کا ہے وہ توالت کا شکار ہو جاتا ہے ہمیں اس ٹائم آ کے اس پروسس کو دوبارہ سٹارٹ کرنا ہے اور یقین جانی ہے آج وہ بہترین ٹائم ہے کہ ہم دو سال پہلے اپنا ہوم وقت شروع کریں گے اور انشاءاللہ تیس تک مکمل کریں گے آپ کا جنوبی پنجاب کے حوالے سے بتا دوں صرف ایک ہوتی کانسٹیوشنل ریکوائرمنٹ ایک ہوتی انڈویسٹیٹیو ریکوائرمنٹ ہم نے سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو آتے ساتھ 2019 میں جنوبی پنجاز صوبے کے حوالے سے ایک ریزولوشن دی تھی جس کو رنہ سناولہ نے اس وقت ریجیکٹ کرا دیا اور بھال پر صوبے کی درخواست ڈال دی ایسے شرارتی لوگ ہمارے جگہ پہ بستے ہیں کہ اگر عبدالرانی صاحب کی بات کر لے کہ جب کبھی ایسی تحریک چلتی ہے وہ اس کو سبوٹاج کر دیتے ہیں ہم نے اس کا حل ڈھونڈا ستلج کے اس طرف رہنے والے اور ستلج اس طرف دونوں اگر اس وسیب کے رہنے والے لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کو تخت لاہور سے وہاں پہ بحرومی لے تو کوئی فرق نہیں بڑھتا دو سیکریٹریٹ بنانے میں حرش کوئی نہیں ہے سو ہمارا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم سب سے پہلے ایڈمیسٹریشن کو یہاں پہ مکمل کر کے لائیں گے آپ یہ دیکھئے کوئی صوبہ بغیر سیکٹریز بغیر ڈپٹی سیکٹریز سیکشن آفیس کے بغیر نہیں چل سکتا جی او آر کی رہائش کے بغیر نہیں چل سکتا اگر یہاں پہ دفاتر نہیں ہوں گے افسر نہیں ہوں گے اگر مثال کے طور پہ ہم ریزولیشن دے دیتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم نگنو ڈھوڈو پلیت کوئی نہیں فار اگزیمپل اس صورت میں اگر یہ پاس ہو جائے تو ہم یہاں پہ لے کے کون سا صوبہ سٹارٹ کریں گے دو صوبے علیدہ کر دے جی ایک لاہور میں ایک ملتان میں آدھی گاڑی ہے ادھر آدھی ادھر آئی جی اگادہ ادھر یہ ہو نہیں سکتا سو آپ نے سب سے پہلے ایڈمیسٹریٹیف گراؤنڈز یہاں سیٹ کرنے اس کے بعد ہم جا کے ریزولیشن دیں گے کہ یہاں صوبہ بنائیں اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی اور نون لیگ نے ہمیں پنجاب اسمبلی میں ساتھ دیا تو ہم وہاں پہ پاس کرا کے اسمبلی قوم اسمبلی قوم اسمبلی سے سینٹ اور اگر اگر نہ دیا اگر نہ دیا سرک اگر نہ دیا تو پھر دو آزار تیس میں ہم جنوبی پنجاب کے عوام کو کہیں گے کہ ہمیں دو تہائی اکثریت دیں تو یہ فیصلہ ہوگا کیونکہ اس کے بغیر قانونی طور پر ہم یہ کام مکمل نہیں کر سکتے پنجاب میں آپ ہی گومنٹ ہے لیکن سوٹ پنجاب بھی ابھی تک بیڑا گھر کو آو ہے اب آن کو کوئی عبر لیپ نہیں ہے کوئی عبر یہ ترکیاتی منزل میں نہیں ہے کوئی جو کوئی جواب نہیں ہے آسن بھائی آسن بھائی ایک ارس کروں یہ تھوڑی زیادتی ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلی دفعہ جو اس وقت جنوبی پنجاب کا بجٹ ہے ایک سو نوے عرب روپیہ جو کہ ٹوٹل بجٹ کا ساڑھے چھے سو عرب کا جو پنجاب کا ہے اس کا چونتیس فیصد بنتا ہے ہماری عبادی بھی چونتیس فیصد ہے پورے پنجاب کی تو ایک سو نوے عرب روپیہ پاکستان تاریخ انصاف کی گورنمنٹ نے یہاں پہ جنوبی پنجاب کے لیے رکھا اور اس سے بڑا کام جو کیا ہم نے اس کے خلاف رنگ فینسنگ کر دی رنگ فینسنگ یہ ہے کیونکہ آپ کو پتہ یہاں افسر کوئی نہیں سروے کرنے والے لوگ نہیں ہوتے تو ایک سو نوے عرب کل کو خرچ نہیں ہوتا اور آپ پنتالیہ سب کر جاتے ہیں اور باقی ایک سو چالیس نہیں ہوتا تو وہ ایک سو چالیس واپس لاہور پہلی دفعہ نہیں جا سکے گا وہ اب اگلے سال بھی خرچ کریں گے اگلے سال جو بچے گا اس سے اگلے سال کم از کم اس جنوبی پنجاب کا پیسہ وہ جنوبی پنجاب میں رہے گا سو اس سے بڑا انقلاب کم از کم اور رہا سکتا نومان بھائی کیونکہ دو دن بعد ہونے والے وہ ٹکٹس کا فیصلہ ہو چکا ہے الحمدللہ ہمارے پاس صرف دو کینٹورنمنٹس ہیں بھالپور اور ملتان ہمارے کینی ڈیٹس فائنل ہے کیمپین اچھی چل رہی ہے ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے یہاں پہ ملتان میں بڑی زبردست کیمپین کی ہے تو اس کے ریزارٹس دو دن بعد پتہ چل جائیں گے لیکن بلدیاتی بلدیاتی میں ایک چیز سب کو سوال دے دوں سر ہائی سر دیکھیں دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت میں ثابت ہوتی ہیں ابھی کیونکہ جس طرح کے معاملات ہیں وہ چیزیں تھوڑا سا نا اس وقت کنفیون کا شکار ہے لیکن جو وقت آئے گا تو اس وقت کیونکہ ترین صاحب میرے بزرگ ہیں میں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے میں ان کے گھر بھی چلا جاؤں گا اگر وقت کی ضرورت آئی لیکن چیزوں کو ایوالو ہونے دیں انشاءاللہ اس کا وقت بھی آ جائے گا یہ بات کرنا کہ کسی کی گورنمنٹ آ جائے تو جس کی گورنمنٹ اسی کے تحریک انصاف کے کارکن لگیں گے اسی برکریت زیادتی ہے ریاست اور حکومت دو علیہ دا چیزیں ہیں اگر تحریک انصاف گورنمنٹ میں آتی ہے تو یہ کہنا تو یہ کہنا تو یہ کہنا کہ صرف تحریک انصاف کے ورکر کو نوکری ملے گی جس طرح جیالوں کو ملتی ہے یا اس طرح نون لیگ اپنے ورکروں کو دیتی ہے یہ زیادتی ہے نوکری سب کے لیے ہوگی آخری کوئی سوال میں صرف تولہ سوال لے چھوڑا آخری بلدیاتی میں آخری سوال سے بلدیاتی انتخابات کا ورکر کے لیے جنوبی پنجاب میں تو کسی سے نہیں ہے ہم اس وقت کسی کو بھی اپوزیشن کو سیر ہے کیونکہ ساری ریجنل جماعتی ہیں ہم فیڈریشن کی جماعت ہیں جی جنید 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 آپ کو علاق سارٹ دے دیں گے اور کچھ خرص کیے بغیر میں نے کہا دیا میری ان سے سیٹلمنٹ ہو گئی بلا وجہ جنوبی پشاک کے ان عباو کو کیا کہیں گے جنوبی پشاک کے ان عباو کو کیا کہیں گے جنوبی پشاک کے ان اپنا چیر آسی کیا کچاس کا جروں کے حرف نے شیر دیا اور اس کے ساتھ آرکا جنید میں پہلے کر چکا ہوں اب جنوبی پشاک کے ان جنوبی پشاک کے ان چلے